چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جتنے بھی ملک غزل سے باوستہ ہیں غزل لکھ رہے ہیں اس میں ہندوستان وہ دیش ہے جہاں سب سے زیادہ اور ماترہ میں سنکھیا میں سب سے زیادہ غزل لکھے جاری ہے ورلڈ میں اور سب سے زیادہ زبانوں میں لکھے جاری ہے اور ہندوستان سم بہت پہلا دیش ہی کہا جا سکتا ہے جس نے غزل کے پرموشن کے لیے پچھلے پندرہ بیس سالوں میں جو کام کیا ہے وہ بہت اللیکنی ہے اس پر تقریباً پچاس سے زیادہ سرچ پیس جی ہو چکے ہیں غزل پر قبل پاٹھے کرموں میں غزل کو شامل کر لیا گیا ہے غزل پر سمینار سے جتنے ہوتے ہیں اور چھوٹے پتھر پتھرگاں جتنے بھی بڑے سے بڑے اخوار دیش کے اور پتھر پتھرگاں اپنے پریششتوں میں سب سے زیادہ غزل کو چھاپتی ہیں آج کل اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ غزل کم جگہ ہمیں آ جاتی ہے کیونکہ الیکٹرونک یوگ آ گیا ہے بھائی اور وقت کی کمی بھی لوگوں کے پاس ہے تو آدمی کم وقت میں کم سمیے میں لگو کتھائیں شورٹ سٹوریز غزل دوہا ان کو پڑھنا پسند کرتا ہے اور یوں گزل کی اپنی فطرت ہے اس میں کچھ خوبیاں ہیں جس کے کارن وہ سب سے الگ ایک بدعہ تو ہے ہی کیونکہ اس میں کہن کی جو بات ہے کہنے کا جو صلی کا اور طریقہ ہے گزل کا وہ اپنا خود کا اس کا انداز ہے گزل کا تو اپن شروع کریں حالانکہ تھوڑا سا انتظار کیا جا سکتا ہے بھی لوگ جھوٹ چاہیں دیو اندری جی ہیں شیوانی جی ہیں نیل جی ہیں اور نوتن جی ہیں بھی چلے آج لوگ جھوٹتے جائیں گے ایک محیش کمار صاحب آگے ہیں میں آپ کا سوادت کرتا ہوں محیش جی یہ گزل کا مطلع اور ایک شیر دیکھ لیں کہ آرزو کو آرزو کو خواب تک سے بھی جدا کرنا پڑا آرزو کو خواب تک سے بھی جدا کرنا پڑا تھا بڑا مشکل مگر یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا بڑا مشکل مگر یہ فیصلہ کرنا پڑا آرزو کو خواب تک سے بھی جدا کرنا پڑا تھا بڑا مشکل مگر یہ فیصلہ کرنا پڑا شیر دیکھ لیں گزل کا کہ لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں ہی جھک گیا ہر بات پر لوگ کہتے ہیں کہ میں ہی جھک گیا ہر بات پر کیا برا ہے کیا برا ہے شاخ کو یہ ہر دفعہ کرنا پڑا کیا برا ہے شاخ کو یہ ہر دفعہ کرنا پڑا ایک اور غزل اسے دیکھ لیں غزل کا کہ لوگ مجھ کو تو سمجھ کے ہاتھ پھیلانے لگے لوگ مجھ کو تو سمجھ کے ہاتھ پھیلانے لگے یوں مجھے کردار تیرا بھی ادا کرنا پڑا یوں مجھے کردار تیرا بھی ادا کرنا پڑا تھا بڑا مشکل مگر یہ فیصلہ کرنا پڑا عارضو کو خواب تک سے بھی جدا کرنا پڑا شکریہ اسی بحر میں غزل کا مطلع ایک دو شیر دیکھ لیں کہ یاد کے سب رنگ یاد کے سب رنگ گملوں سے چرا کے لے گیا امیش جی انیل جی محیش جی تشریف لے آئے ہیں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ یاد کے سب رنگ گملوں سے چرا کے لے گیا درد میرا تھا جسے اپنا بتا کے لے گیا یاد کے سب رنگ گملوں سے چرا کے لے گیا یاد کے سب رنگ گملوں سے چرا کے لے گیا درد میرا تھا جسے اپنا بتا کے لے گیا شیر دیکھیں کہ لاکھ میں نے کہہ دیا وہ شاد ہو آباد ہو لاکھ میں نے کہہ دیا وہ شاد ہو آباد ہو پر دعا کس کام کی جو دل دکھا کر لے گیا پر دعا کس کام کی جو دل دکھا کر لے گیا لاکھ میں نے کہہ دیا وہ شاد ہو آباد ہو پر دعا کس کام کی جو دل دکھا کر لے گیا ایک اور شیر اس کا سمات فرمالیں بڑا باریک سا شیر ہے کہ عشق کا گل عشق سے سینچے بنا کھلتا نہیں عشق کا گل عشق سے سینچے بنا کھلتا نہیں پر اس نے کیا کیا کہ باغ بان تھا باغ بان تھا یاد کی خلمیں لگا کر لے گیا خلم لگائی جاتی ہے پھولوں میں ان کے الگ الگ پر جاتیاں اتپن کرنے کے لئے ان کی کٹ کے خلم لگائی جاتی ہے شیر تلنے کہ عشق کا گل عشق سے سینچے بنا کھلتا نہیں پر باغ بان تھا کہ کاش کاش ایسی دعا کرے کوئی کاش ایسی دعا کرے کوئی کیسی دعا کہ زرد پتہ خرا کرے کوئی کاش ایسی دعا کرے کوئی زرد پتہ خرا کرے کوئی کاش ایسی دعا کرے کوئی اور لاک شیر دیکھیں کہ لاک میرے خلاف ہو لیکن لاک میرے خلاف ہو لیکن لیکن فیصلہ آئی نہ کرے کوئی فیصلہ آئی نہ کرے کوئی کاش ایسی دعا کرے کوئی زرد پتہ خرا کرے کوئی کچھ اور آپ کو تحت میں سنا دیتا ہوں بڑی بہر بھی دردوں میں بہدہ لکھی جاتی ہیں دو تین شیر دیکھ لیں بڑی بہر ایک ہے اس پر کتنی ہوں تو فیلون کی بہر ہے کہ آنے والے کل کو لے کر کیا کیا باتیں کرتا تھا آنے والے کل کو لے کر کیا کیا باتیں کرتا تھا شاید اس کی آنکھوں میں بھی مجھ جیسا ایک سپنا تھا آنے والے کل کو لے کر کیا کیا باتیں کرتا تھا شاید اس کی آنکھوں میں بھی مجھ جیسا ایک سپنا تھا ایک شیر دیکھیں بڑا باریک شیر ہے کہ لیلا خود اپنے ہی من کو دوار کریں کہ لیلا خود اپنے ہی من کو مجنوبن پہچان سکی لیلا خود اپنے ہی دل کو مجنوبن پہچان سکی اب سمجھا اب سمجھا وہ میری غزلیں آنکھوں سے کیوں سنتا تھا آنے والے کل کو لے کے کیا باتیں کرتا تھا شیر دیکھیں ابھی تیز گرمیاں ہی چل رہی ہیں اور ان گرمیوں سے ہی ایک شیر ہے دیکھیں کہ تیز گرمیوں میں گلموہر لد جاتا کیوں پھولوں سے کیونکہ پھولوں کا موسم تو دوسرے مانے گئے بہار ساون اور دوسرے جو مہینے ہیں تیز گرمیاں تو کام اسکم نہیں ہیں اور تیز گرمیوں میں ہی گلموہر کھلتا ہے کہ تیز گرمیوں میں گلموہر لد جاتا کیوں پھولوں سے تجھ کو پاکر ہی تو میں نے اس جادو کو سمجھا تھا ہنس طور صاحب تشریف لے آئے ہیں آپ کا سواگت ہے ششمہ سنگھ صاحبہ تشریف لے ہی ہیں آپ کا سواگت کرتا ہوں رام کلیان سینی صاحب ونوت شرمہ صاحب آپ سب ہی کا استقبال کرتا ہوں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور اسی بہر میں جس میں میں پڑھ رہا تھا کہ تیز گرمیوں میں گلموہر لد جاتا کیوں پھولوں سے تجھ کو پاکر ہی تو میں نے اس جادو کو سمجھا تھا اسی بہر میں ایک اور مطلع اور ایک شیر دیکھ لیں کہ یا تو ایک دوجہ کا درپن تجھ میں ہے یا مجھ میں ہے یا تو ایک دوجہ کا درپن تجھ میں ہے یا مجھ میں ہے یا خود اپنے پہ سموہن تجھ میں ہے یا مجھ میں ہے یا خود اپنے پہ سموہن تجھ میں ہے یا مجھ میں ہے شیر دیکھیں باریک شیر ہے یاد کو لے کر ایک نیا پریوگی مانے اس کو آپ کہ خوشبو آتی میرے تن سے خوشبو آتی میرے تن سے جب تُو یاد کرے مجھ کو کون کہے یادوں کا چندن تجھ میں ہے یا مجھ میں ہے کون کہے یادوں کا چندن تجھ میں ہے یا مجھ میں ہے یا تو ایک دوچھے کا درپند آخری شیر دیکھیں میں کومرس کا ہی تو پروفسر رہا اور کبھی میرا بشے بھی ایکنامکس رہا ہے تو اپنی بشے کی بات کہیں نہ کہیں غزل میں آ جاتی ہے لیکن وہ میٹھی بن کے آئے تب ہی شیر ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا شیر دیکھیں کہ چٹکی بھر دے کر چٹکی بھر دے کر مٹھی بھر پانے کی امید کرے رشتوں میں بھی ایک مہاجن تجھ میں ہے یا مجھ میں ہے یا تو ایک دوجہ کا درپند تجھ میں ہے یا مجھ میں ہے یا خود اپنے پہ سموہن تجھ میں ہے یا مجھ میں ہے دو ایک خیر اور دیکھ لیں دوسری اسی بہر میں دوسری غزل ہے کہ سب سے زیادہ اپنوں سے سب سے زیادہ اپنوں سے من حصہ کیوں ہو جاتا ہے سب سے زیادہ اپنوں سے من حصہ کیوں ہو جاتا ہے مجھ سے مل کر تو بھی اکثر تنہا کیوں ہو جاتا ہے مجھ سے مل کر تو بھی اکثر تنہا کیوں ہو جاتا ہے سب سے زیادہ اپنوں سے من غصہ کیوں ہو جاتا ہے پریم کی انبھوتی کا ایک شیر دیکھیں کہ پریم وقتی کو کس طرح پریورتی کرتا ہے کہ غیروں کے دکھ میں بھی اپنی آنکھیں بھر بھر آتی ہیں غیروں کے دکھ میں بھی اپنی آنکھیں بھر بھر آتی ہیں پیار کیے سے انسان اتنا اچھا کیوں ہو جاتا ہے پیار کیے سے انسان اتنا اچھا کیوں ہو جاتا ہے شیر دیکھنے کے غیروں کے دکھ میں بھی اپنی آنکھیں بھر بھر آتی ہیں پیار کیے سے انسان اتنا اچھا کیوں ہو جاتا ہے مجھ سے مل کر ایک شیر اور دیکھیں انزلزل کا کہ جس کے حصے کی تکلیفیں جس کے حصے کی تکلیفیں ہم نے ہس کر جھیلی ہوں تکلیفیں اس کے حصے کی جھیلی ہوں ہم نے وہ بھی ہس کر کہ جس کے حصے کی تکلیفیں ہم نے ہس کر جھیلی ہوں وہی ایک دن اور کسی کا حصہ کیوں ہو جاتا ہے وہی ایک دن اور کسی کا حصہ کیوں ہو جاتا ہے سب سے زیادہ اپنوں سے من حصہ کیوں ہو جاتا ہے مجھ سے مل کر تو بھی اکثر تنہا کیوں ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ یہ کچھ اشار میں نے آپ کو تحت میں سنائے رئیس احمد صاحب تشریف لائے ہیں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آنند چودری صاحب تشریف لیائے ہیں امہ گوتم صاحبہ تشریف لائے ہیں میں آپ سب کا ردیس سے سواگت کرتا ہوں اور اب اپن دوسری اور چلتے ہیں ایک غزل کے چند اشار میں آپ کو ترنم میں سناتا ہوں یہ بھولنا چاہا مگر بھولنا چاہا مگر وہ یاد سارا ہو گیا یہ فیس بک والا معاملہ ہے مائک پہ گانے کا عادی ہوں تو میرے سروگرہ میں کوئی گھڑ بھڑ آپ کو لگے تو معاف کر دیں کہ بھولنا چاہا مگر وہ یاد سارا ہو گیا بھولنا چاہا مگر وہ یاد سارا ہو گیا زندگی میں ایک ہی منظر دوبارہ ہو گیا زندگی میں ایک ہی منظر دوبارہ ہو گیا بھولنا چاہا اسے پر یاد سارا ہو گیا شیر سماعت فرمائیں ایک الگ سا شیر ہے مجھے ویکتی کے طرف سے پسند ہے شیر دیکھیں کہ ایک ہی بارش کے پانی کا مقدر دیکھیں آئے آئے ایک ہی بارش کے پانی کا مقدر دیکھیں جو بہا جو بہا دریاں رہا باقے کنارہ ہو گیا جو بہا دریاں دریاں رہا باقے کنارہ ہو گیا ایک ہی بارش کے پانی کام خدر دیکھیں جو بہا دریاں رہا باقے کنارہ ہو گیا شیر دیکھیں جو رہی اس زندگی میں وہ زندگی کمی بھی آپ ہیں جو رہی اس زندگی میں وہ کمی بھی آپ ہیں اس تسلی سے سہی اپنا گزارا ہو گیا اس تسلی سے سہی اپنا گزارا ہو گیا جو رہی اس زندگی میں وہ کمی بھی آپ ہیں اس تسلی سے سہی اپنا گزارا ہو گیا آخری شرط سماعت فرمان لگا دل کا ایک اُجڑے پیڑ پر بیٹھے پرندے کو لگا آہ 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 آ آہ آہ جو سہارا تھا کبھی خود بے سہارا ہو گیا جو سہارا تھا کبھی خود بے سہارا ہو گیا بھولنا چاہا اسے پریاد سارا ہو گیا زندگی میں ایک ہی منظر دوبارہ ہو گیا بہت بہت شکریہ آپ سب کا کرنوں میں سننا چاہیں گے تحت میں آپ آدیش کرنے لکھ کر میں ویسے ہی غزل پڑھ رہتا ہوں تحت میں زیادہ غزلیں پڑھ لوں گا کرنوں میں کم غزل پڑھ پا ہوں گا جیسا آپ آدیش کریں گے ڈیپک صاحب اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو بتائیں بہت شکریہ ترم نم اور تحت کا نلنے آپ کر لیں تب تک میں چار پانچ اشار ایک غزل کے ترم تحت میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ مقتصر تھی چھوٹی مقتصر تھی یاد اس کو مو زبانی ہو گئی مقتصر تھی یاد اس کو مو زبانی ہو گئی سچ کہوں تو سچ کہوں تو زندگی غصہ کہانی ہو گئی مقتصر تھی یاد اس کو مو زبانی ہو گئی سچ کہوں تو زندگی غصہ کہانی ہو گئی شیر دیکھیں کہ یاد کی تاثیر بھی تو ہے شرابوں کی طرح یاد کی تاثیر بھی تو ہے شرابوں کی طرح خیمتی ہوتی گئی جتنی پرانی ہو گئی شیر دیکھیں باریک شیر کہ بے بسی کے سامنے ایک طرف بے بسی ہے بے بسی کے سامنے خودداریاں کچھ بھی نہیں بے بسی کے سامنے خودداریاں کچھ بھی نہیں کیوں مجھے لے کر اسے یہ بدگمانی ہو گئی کیوں مجھے لے کر اسے یہ بدگمانی ہو گئی کہ بے بسی کے سامنے خودداریاں کچھ بھی نہیں کیوں مجھے لے کر اسے یہ بدگمانی ہو گئی شیر دیکھیں دور تھا گھر آپ سے دور تھا گھر آپ سے تو کیوں جدہ سمجھا مجھے دور تھا گھر آپ سے تو کیوں جدہ سمجھا مجھے یہ جدائی تو مجھے میٹھی نشانی ہو گئی یہ جدائی تو مجھے میٹھی نشانی ہو گئی اور آج کے پریویش کا ایک شیر پڑھتا ہوں غور کریں کہ نیکیاں تہذیب رشتے نیکیاں تہذیب رشتے چاہتیں جذبے لحاظ ساری چیزیں ایک مثلے میں لے لی ہیں نیکیاں تہذیب رشتے چاہتیں جذبے لحاظ پہلے لحاظ کرتے تھے نا ایک وہ بات ہوا کرتی تھے ایک بھی لحاظ کرتے تھے کوئی بھی آدمی وہ بڑا نیکیاں تہذیب رشتے چاہتیں جذبے لحاظ ان سبھی لفظوں کی فطرت آسمانی ہو گئی ان سبھی لفظوں کی فطرت آسمانی ہو گئی مقتصر تھی یاد اس کو مہو زبانی ہو گئی سچ کہوں تو زندگی قصہ کہانی ہو گئی بہت بہت شکریہ آپ کا اور اب پروگرام ختم کرنے جاتے ہیں ہم اور آپ کو ایک ترنمی گزر سنا دیتا ہوں اس کے ایک پرسٹ بک میں چھوٹی سے سمجھ لیں بہت سا رہاں لگلگ شئے نکلیں گے مولتا ہے میں تو کم از کم گاؤں سے مائیگریٹیڈ بیٹی ہوں میرا جو سب سے سونکال ہے جیون کا بچپن وہ گاؤں میں گزرہ ہے ایسے گاؤں میں جو بلکل بیابان گاؤں تھا جہاں مٹی کی سڑکیں تھیں کھارا پانی تھا بجلی نہیں تھی لیکن پیار بہت تھا تو جب مہنگروں میں آکے بچ جاتے ہیں لوگ اپنے گاؤں سے بڑے بڑے ویوسائے ہو جاتے ہیں ان کے تب بھی کہیں نہ کہیں دل میں وہ گاؤں بھلائے نہیں جاتا کیونکہ بچپن کے سمرتیاں اتنی گھنیبوت ہوتی ہیں کہ ان سے کنارہ بھلے کر لو بھلایا نہیں جا سکتا اسی پرشت بھومی کی ایک گزر لحظ میں دو تین شیر اس پرشت بھومی کے آئیں گے گزر پڑھتا ہوں آپ لوگوں کا آشیبات چاہوں گا ایک گاؤں بلاتا ہے تو جانا پڑتا ہے بہانی بھی بنا دیتے ہیں اپنے یار دوستوں سے شہر والوں سے گاؤں میں میرے دوست کی بیٹی کی شادی ہے جانا تو پڑھے گا جانا گاؤں میں اس کو کہ گاؤں بلاتا ہے تو جانا پڑتا ہے گاؤں بلاتا ہے گاؤں بلاتا ہے پر یادوں سے آنکھ چھرانا پڑتا ہے پر یادوں سے آنکھ چھرانا پڑتا ہے شیر دیکھیں تو چھپ کیسے تو چھپ کیسے دل میں آکے بیٹھ گیا خود سے بھی خود سے بھی یہ راز چھپانا پڑتا ہے خود سے بھی یہ راز چھپانا پڑتا ہے ناری سات انتر کی بہت بات ہوتی ہیں ایک شیر دیکھ لیں یہ کتنا بھی افنے بارش کے موسم میں کتنا بھی افنے ندیوں کو بندھن میں آنا پڑتا ہے ندیوں کو بندھن میں آنا پڑتا ہے افنے بندھن میں آنا پڑتا ہے اب بطوری خاص ایک شیر پیش کروں گا جس کی لہجہ جس کی کہن بلکل الگ ہے اور آپ یاد کر لیں کہ اگر آپ گاؤں کے اسکول میں آٹھویں کلاس میں پڑتے ہوا ہوں تو لڑکا اور لڑکی میں کوئی بھید نہیں ہوا کرتا تھا اور تُو کہہ کر ہی بات کرتے کلاس میں ہی ٹاپس میں آج بھی جو بہت بڑے بڑے دوست میرے آ جاتے ہیں اور تُو کہہ گے بولتے ہیں تو بچے کہتے ہیں آپ کو تُو بولتا ہے یہ میرے ساتھ پڑھا ہوا ہے شیر دیکھیں آپ کہ تُو جس کی املی کھانے کو مرتی تھی لوگ کہتے ہیں کہ شاعری کی زبان نہیں ہے لیکن بات کہنی ہو تو زبان کا کوئی فرق نہیں ہے تو جس کی املی کھانے کو مرتی تھی رستے میں وہ پیڑ پرانا پڑتا ہے رستے میں وہ پیڑ پرانا پڑتا ہے تو جس کی املی کھانے کو مرتی تھی رستے میں وہ پیڑ پرانا پڑتا ہے شیر دیکھیں کہ تُو بڑا باریک سا شیر ہے کہ تُو میری خسمت سے زیادہ کیوں نکلا ایک نیا مشرا دے رہا ہوں آپ کو کہ تُو میری رسمت سے زیادہ کیوں رسمت سے زیادہ کیوں حیرت سے زیادہ کیوں نکلا ہیرے کو ہیروں میں جانا پڑتا ہے ہیرے کو ہیروں میں جانا پڑتا ہے تو میری قسمت سے زیادہ کیوں نکلا ہیرے کو ہیرے میں جانا پڑتا ہے آخری شیر دیکھ لیں کہ تو جس کی املی کھانے کو اسی ذات کا ایک شیر ہے آخری شیر کہ کتنا بک بک کرتی تھی تیری آنکھیں کتنا بک بک کرتی تھی مجھ کو ان کا کرز چکانا پڑتا ہے مجھ کو ان کا کرز چکانا پڑتا ہے گاؤں بلاتا ہے تو جانا پڑتا ہے پر یادوں سے آنکھ چرانا پڑتا ہے گاؤں بلاتا ہے تو جانا پڑتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کو گذل کیسی لگی ہے وہ تو آپ بتائیں گے اور میرے خیال سے ایک سبحان میں اتنا کچھ بہت ہے آپ سب لوگوں نے بہت اتنی محبت سے سنا آپ لوگ سب حاضر ہوئے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہ میری خوش قسمتی ہے اور میں دیو اندر صاحب اور اشوک بھائی صاحب کا وشش احوار وقت کرتا ہوں جنہوں نے جن سروکار منج سے مجھے جوڑا اور آپ کے سامنے اپنی بات کہنے کا موقع بھی دیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ پھر بلیں گے نمسکر